بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عوام جو ہیں ہماری پوری قوم جو ہے وہ نظام عدل سے کافی مایوس نظر آتی ہے ہمارے جناب سینئر صحافی اور روزنامہ جانچ کے جو چیف اڈیٹر ہیں محترم جناب اکرام بخاری صاحب بڑے لیجنری بڑے باروب صحافی اقرار دیے جاتے ہیں آج کل وہ بہت ہی زیادہ مایوس نظر آتے ہیں ہمارے عدالتی نظام سے تو میں نے اس لیے خصوصی طور پر ان کو دعوت دی اپنے پروگرام میں کہ یہ بڑتی مایوسی کی وجہ کیا ہے تو اکرام بخاری صاحب بتائیے کہ بجائے اس کے کیونکہ ہمارے ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ عدلیہ کی ازادی کے لیے بقیدہ تحریک چلائی گئے لیکن نظام پھر وہ اسی طرح ہے آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مایوسی دن پر دن بڑھ رہی ہے تو کیا اس کا وجہ ہے پاکستان میں کوئی چیز صحیح نہیں کم سے کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک چیز صحیح ہونی چاہیے اور وہ ہے ہماری عدلیہ اور عدلیہ صحیح ہوگی جب اس کے ججز اس بات کا خیال رکھیں گے مجھے مایوسی ویسے تو جس طرح پاکستان کا ہر شہری مایوس ہے مجھے بھی اس میں بہت مایوسی ہے لیکن ابھی تازہ واقعہ جو مجھے پیش ہے جس نے مجھے جھنجوڑ کے رکھ دیا وہ یہ ہوا کہ ایک ہمارے ملک کا ایک بڑا آدمی ہے ہمارے ہاں تو جو مال پانی والا آدمی ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو تنویر شاید یہ مبہم سی بات کہ ایک بڑا آدمی ہے کون مبہم سینٹورس کے مالک تنویر علیہ آس جو کہ اب آزاد کشمیر کا وزیر بھی بنی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن وہ اس ملک کا اس کو وزیراعظم بنا رہے تھے وزیراعظم بناتے بناتے ریزسٹنس کے بعد اس کو بالاخر سینئر وزیر بنا دیا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا ایک کیس ہے اور اتنا گندہ کیس ہے اتنا گندہ الزام ہے کہ ایک تعلیمی آفتہ نوجوان نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا ہے تحریری طور پر کہ جناب تنویر علیہ صاحب جو ہے انہوں نے اس کو جنسی طور پر حراسہ کیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ یہ تھریٹ جو ہے اس نے ایف آئی اے کو بتائی ایف آئی اے نے اس کی دادرسی نہیں کی ہمیں ایف آئی اے سے کیا گلہ ایف آئی اے ہمارے ملک میں جو کچھ کر رہی وہ سب کو پتا ہی ہے لیکن ہمارا گلہ یہ ہے کہ اس نے اس کام کے لیے اپنی واحد امید جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا عدالت نے پرچہ درج کرنے کا حکم دیا میں مایوس اس بات سے ہوں کہ مجھے بولنے دیں آپ کہ ایف آئی اے کو پرچہ درج کرنے کا حکم دیا سیشن کورٹ کی عدالت نے اور اس پر جو مالدار پارٹی ہے اس نے اتنا وقت گین کیا کہ وہ آرام سے جا کے سٹیک را کے آ گیا چلو اسٹیک اس کا حق تھا قانونی طور پر اس کو ملنا تھا مل گیا اس کے بعد اس کی تاریخ تھی تاریخیں پڑھ رہی ہیں مستلح معاملات ہو رہے ہیں آج تک ایف آئی اے کی تفتیش مکمل نہیں ہو رہی اور ابھی کل تاریخ تھی اس کیس کی اتر من اللہ صاحب کی جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے ان کی عدالت میں میں بھی یہ سماعت سننے کے لیے چلا گیا کہ میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے تو مجھے تکلیف ہی اس بات کی ہے کہ کچھ سمبل ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تحریکیں چلتی ہیں یا جن کی اوپر لوگ توقع رکھتے ہیں تو اتر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ مجھے کل جو میں نے سماعت جو طریقہ کار عدالت کا دیکھا اس سے میں بہت مایوس ہوا اور میری بدگمانیاں بہت بڑھ گئیں تو میں سچی بات یہ بلکل اسلامباد آئی کورٹ پورے سے میں اس بات سے میں مایوس ہوں کہ ایک چیف جسٹس کی عدالت میں اگر ایسا ہوتا ہے تو باقی جسٹس کی عدالت میں کیا ہوتا ہوگا میری بات سنے شاہ جی جہاں یہ ہمارے ہاں عام کلچر ہے کہ انصاف بکتا ہے تو یہ کلچر عام نہیں ہے کہ لوگوں کو اس قسم کے الزامات لگا کے بلیک میل کیا جاتا ہے آپ خواجہ فہین جو ہیں مدہی لڑکا جو ہے اس کے بڑے قریبی دوست ہیں آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا آپ کو یہ بلیک میلنگ نظر آتی ہے یا اس کا الزام سچا نظر آتا ہے نہیں میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں مجھے بالکل الزام سو فیصد سچا نظر آتا ہے وہ ایک صاف پاک صاف شریف لڑکا ہے میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح اور اس کا کیس جس وکیل نے لیا ہوا میں اس وکیل کو بھی جانتا ہوں وہ ایسے ویسے کیس لیتا بھی نہیں ہے نہیں لیکن عشاء جی ہم کیسی قوم ہیں ہم دوسرے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں جیسا جو ہے رویہ اختیار کرے نہیں نہیں ہمیں کسی کے کوئی فرشتے نہیں چاہیے ہمیں انسان چاہیے جسٹس اتر من اللہ صاحب نے حالی عدلیہ تحریک جو ہے اس کو لیڈ کیا ان کے کردار کو ان کے چہرے کو وہ خوبصورت آدمی ہیں اور ان کے باتیں اور ان کی گفتگو سے اتنی امید دوڑی کہ ہمارے جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ جو کہ ان پر یقین نہیں رکھتے کسی پر ہم نے تو بہت حالات دیکھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ان پر توقع کی اور ان کی عدالت میں مجھے یہ جو کچھ دیکھنے کو ملا کہ مدعی باہر کھڑا ہے اس کو آپ نے اندر نہیں جانے دیا آپ کی عدالت نے میں یہ بات کیوں کہوں کہ باہر جو ہے وہ گارڈ بکا ہوا تھا میں کہوں جو سربراہ ہے اس کو اپنے اس پریمیسس کے اندر چیزوں کا کیوں پتہ نہیں ہے یہ اتنا ہائی فائی کیس ہے ایک بڑے آدمی کا کیس ہے اس میں تو خاص طور پر احتیاط کی جانی چاہیے تھی آواز لگانے کے لیے جب اور جب چیف جسٹس اوچھی ڈائس پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کہا تو آواز اندر لگی باہر لگی نہیں لگی یہ دیکھنا بھی ان کا کام ہے اچھا شاہ جی مجھے آپ یہ بتائیں تو ہم باہر بیٹھے رہے گئے اور اندر کیس کا فیصلہ بھی ہو گیا تو جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے اوپر بھی مجھے مزید یعنی ظاہر ہے کہ ایک عشق تو ہزار بدگمانی جب ہمیں باہر ہمیں سننے کا موقع ہی نہیں ملا ہم وہاں باہر بیٹھے رہے گئے اور اندر انصاف جو ہے وہ ہو گیا کس طریقے سے شاہ جی میری سنیں بات تو یہ چیز جو ہے پاکستان میں دو اصول رائے جائیں جن کو ہمارے لوگ مانتے نہیں ہیں پہلا اصول کیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے کئی بڑے لوگ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا کیس عام آدمی کی طرح سنا جائے جس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ کبھی سنا ہی نہ جائے اور کچھ بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس جو ہے وہ خاص طریقے سے سنا جائے جن میں یہ بڑے لوگ بڑے سیاستدان بڑے سب پاورفل لوگ آتے ہیں وہ لوگ تو ایسا چاہتے ہوئے ہیں ضلقار علیہ بوٹو صاحب کے قیل نے عدالتوں میں کہا عمدرکار یہ بات ہے کہ بوٹو صاحب کے کیس کو عام آدمی کی کیس کی طرح سنا جائے اس میں وہ ٹین گیل کرنا چاہتے تھے ان کو پتہ تھا کہ عام آدمی کی طرح سنا گیا تو پھر کیس لٹک جائے گا اور بوٹو صاحب سہزا چھے بچ جائیں گے لیکن دوسری طرح دیکھیں نا جو میاں نواز شریف آنا جو عدالتی نظام ہے وہ چاہتے ہیں جی فوری ادھر دیل سے نکالو پلیٹ لیس کام میں ڈراما کرو باہر اور وہ چلے گئے باہر آپ نے دیکھا ہے نا یہ سارا کچھ ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نیب کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کی سزا محتل کر کے اس کو تقریروں کی اجازت دی ہوئی ہے اور یہ ملک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ دو بھائیوں کو پھانسی لگ گئی اور ہماری سپریم کور نے کہا کہ جناب وہ تو بے گناہ تھے اب لے جاؤ کبرستان میں عدالت کو اٹھاؤ کر اور شاہ جی مجھے یہ نہیں تو کیا یہ یوں ہی چلتے رہنا چاہیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے صحافی جو ہے ماشتے کی آگ کانناک ہے میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کیسی کہ سسکی تو یہاں تک پہنچا دیں میں کہتا ہوں جو کل عدالت میں جو طریقہ کار یا جو کتا ہی ہے یہ جو نیگلیجنس ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں بددیانتی شامل نہیں اس میں لین دین شامل نہیں ہے نہیں ہوگا میں تو خدا نہیں ہو غیب کا علم نہیں جانتا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ایسا تاثر مل رہا ہے ایسی کتا ہی نیگلیجنسی نہیں ہونی چاہیے چیف جسٹس کی عدالت میں اثر بن اللہ صاحب کی عدالت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہر عدالت میں نہیں ہونا چاہیے کسی میں بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن چیف جسٹس کی عدالت میں لو بلکل نہیں ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں سیول جاج کی عدالت میں بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جس دن عالی عدلیہ کے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ میری امید اور توقع کے مطابق ہو جائے گا نیچنے کی ساری عدالتیں خود پر ہوتی ہوئے بلکل میرا مقصد یہ ہے کہ ان کا منصف بہت بڑا ہے لو جی جائش صاحب ہماری آپ سے التجاہ ہے شاہ جی کہتے ہیں اس کیس کو وہ دیکھیں وہ صرف اور صرف آپ سے توقع رکھ رکھ رہے ہیں اور بلکل میں کہتا ہوں کہ اتر من اللہ صاحب اگر اس معاملے میں انوالو نہیں ہے اور مجھے بدگمانی بدگمانی ہے تو اس کو بدگمانی کو اس کو ثابت کرنا بھی اب یہ ان کا کام ہے ویسے میرا ابھی دل نہیں مانتا اور ابھی مجھے آج یہ پتہ لگا کل تو یہ واردات ہو گئی کہ ہم باہر بیٹھ رہے گئے مدعی کو اندر جانے کا موقع نہیں ملا اور بار و بار کیس جو ہے وہ اس کو کل اس کی سماعت ہو گئی اور آج کیا ہوا کہ وہ مدعی جو ہے وہ پھر امید لے کر وہ کیا کریں جس سے مار کھاتے ہیں پھر اسی امید لے کر جاتے ہیں لے کہ کل میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کی درخواست قبول نہیں کی گئی شاہ جی اکمال کرتے ہیں کوئی خود ہی اپنے آپ سے امید سے ہو کے پھرتا رہے اس میں جناب عطر من اللہ صاحب کا کیا قصور ہے تو کس کا قصور ہے کون ذمہ دار ہوگا میرے بھائی دیکھے آپ بہت جلدی میں فیصلہ سنا رہے ہیں میں بلکل میں آپ کو بتاؤں میں آپ کی اس بات سے بلکل اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ یہ صرف اور صرف جناب عطر من اللہ صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری جو کوٹس ہیں ان کے ریڈر بکھتے ہیں ان کے گار بکھتے ہیں اور وہ پاورفل لوگوں کے سامنے ان سے پیسے لے کے اللہ تعالیٰ اوپر سے فرشتے اتارے گا کہ وہ جا کے ان چیزوں کو روکیں گے بھائی ان کو اسی کام کے لئے چیف جسٹس بنایا گیا ہے اور یہ ساری چیزوں سے ہو کر گزر کر ایک شاندار وقید رہے ہیں وقیال وقالت کر کر آئے ہیں اتنے ہزاروں لاکھوں کیسے جنہوں نے سنے ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ اپنی عدالت کے اندر ایسا کام نہ ہونے دیں اور جب بھی ہوگا تو ذمہ دار چیف جسٹس ہوگا یار عطر من اللہ صاحب نے ایسے شاندار فیصلے کی ہیں یقین مانے کئی وقلہ نے اور بارز اسلامباد نے ان کی تعریف کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ وقلہ کے خلاف کوئی مجھے بلکہ میری مایوسی اس لیے زیادہ ہے یہ بڑا اچھا کیا لیکن اب جو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ جو ایک عام پاکستانی کی امید ہے وہ اس طریقے سے نہ توڑیں عطر من اللہ صاحب کا فرض سب سے زیادہ ہے ورنہ مشرف چل رہا تھا کسی کو کیا تکلیف تھی مشرف ہمیں گھر میں آکے ڈنڈے مار رہا تھا ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا ہمیں اس سے یہی گلہ تھا کہ اس کی اختدار کے نیچے ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہماری عدلی آزادی ہمارے جج انصاف نہیں کر پاتے اگر وہاں سے جان چھوڑنے کے بعد آپ کو اگر موقع ملا ہے تو آپ کہیں کہ میرا گارڈ بار کیا کر رہا ہے مجھے پتہ نہیں ایسا تو عدلتوں میں چلتا رہتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا شاہ جی میری بات سنیں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا یہ یونیورسلٹ ٹھوٹ نہیں ہے کہ عدلتوں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور شراب خانوں میں یہ سب سے زیادہ سچ بولا جاتا ہے یہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جو منصب پر بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے وہ یا نالائق ہوتا ہے یا بددیانت ہوتا ہے اس وجہ سے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے ورنہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے انصاف تو ہو کہ سیاہ پتر پر پڑا ہوا بال نظر آ جائے دودھ کے اندر ڈوبا ہوا سفید بال نظر آ جائے جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اسے پھر یہ کام یہ منصب نہیں لینا یا رب آپ کو یہ نہیں پتا کہ ابھی جاج کیسے طرح لگتے ہیں وہ ان کی آنے کیسے پہلے چیک کروا جاتی ہے ان کو پہلے جناب آن ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کہ یہ انصاف کو دیکھ سکتا ہے اور پھر ان کی تقریح ہوتی ہے کیا ایسا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے اسے بات نہیں ہوگی چلے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتر من اللہ صاحب کو میں آج یہ اپنی دل کی بڑاست نکال رہا ہوں میں کوئی عدلیہ کی توہین نہیں کر رہا یا میں احتر من اللہ صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا نہ مجھے یہ پتا ہے کہ ایک امیر آدمی کے کیس میں ان کا رویہ لیندین کی وجہ سے ہے دوستی کی وجہ سے ہے یا کسی کی سفارش کی وجہ سے ہے یا ان کی ذات کے اندر یہ کتاہی موجود ہے کہ ان کے عدالت کے اندر ان کی ناکتلے کچھ بھی ہو جاتا پتہ نہیں لگتا ہر روز صحابیہ آپ نے تل یہ چوری ہو رہی ہے اسلامباد میں اتنے چوری پڑ گئے اتنے ڈاکے پڑ گئے پھر آئی جی بھی کہہ سکتا کہ میرا تو سارا پولیس سسٹم خراب ہے مجھے آپ کچھ مت کہیں ہو رہا ہے تو ہونے دیں چیف جسٹس کی عدالت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر اب ہو گیا ہے اور ہم نے نشاندہ ہی کر دی ہے سب لوگوں کے اوپر کرٹیسائز ہوتا ہے عدالت کے اوپر کیوں کہ کرٹیسائز نہیں ہوتا جبکہ ہر چیز اینڈ میں جا کر عدالت کے پاس جاتی ہے ججوں کے بھی احساسے چیک کیے جائیں ججوں کے بھی معاملات چیک کیے جائیں ججوں کے فیصلوں کے اوپر بیعث کی جائے مکمل اجازت ہو کہ آپ نے جو فیصلہ دیئے اس سے یہ ہو رہا ہے اور اس سے یہ ہو رہا ہے تو شاہ جی میری بات سنیں چونکہ یوٹیوب پہ اتنے زیادہ وقت نہیں ہوتا آپ چونکہ جسٹر اطرمین اللہ صاحب کے فین بھی ہیں تو جسٹر اطرمین اللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ان فین کی جناب اکرام بخاری صاحب کے اور چونکہ یہ میڈیا ورکر کے ہیرو بھی ہیں ان کے لیڈر بھی ہیں ان کی بات پہ حمدردانہ غور کیجئے گا کہ چونکہ آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اور جہاں تک میرے دوست نے یہ سوال اٹھایا کہ آئی جی کو بھی کہہ دینا چاہیے آئی جی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے پہلے بھی وہ کہتا ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں باقی مجھ سے پوچھے کوئی نہ کیا آئی جی جو کچھ آج کل میڈیا میں چھپتا ہے آئی جی اس پہ کیا کر پاتے ہیں کوچھ بھی نہیں کر پاتے اس لیے کہ وہ سارے کا سارا گندہ سسٹم جو ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ ایس ایچو کتنے پیسے دے کے لگے گا سب انسپیکٹر کتنے دے کے پیسے کس تھانے میں جائے گا محرر اللہ کی قسم محرر کا بھی ریٹ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے پھر اردلی جو ہے اس کا الگ سے ریٹ ہے اور شاہ جی یہ تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ایس آوے کے آوائی کو بھی رہا ہے ادھر وہ جب دیم بھر جاتا ہے تو اس پلوے کو کھولا جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے تاکہ دیم بچ جائے تو یہ اگر یہ گند اتنا بھر گیا ہے تو اس کا اس پلوے یہ دالتے ہیں میرے باہر پیٹ بھرے گا تو کوئی اس کے سپلوے کھولے گا یہ تو اتنا نیچے جنابی نیچلے والا جو پانی ہے زمین کا وہ اوپر دونوں مل چکے ہیں جتنا اس میں گند جا رہا ہے نیچے زمین غرق کر رہی ہے اس کو بہرحال میں نے اپنے زمین کے مطابق یہ بات کہی کہ مجھے کسی اور پر تکلیف نہیں ہوتی ہے اگر یہ اتر من اللہ صاحب کی عدالت نہ ہوتی کیونکہ اتر من اللہ صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کی ازادی کی تحریک کے ہیرو تھے تو جو میرے بائیلے یعنی وہ بات غلط تھی یا اب یہ بات غلط ہے تو ناظرین جناب اکرام بخاری کا آپ میٹھا میٹھا احتجاز تھوڑا کڑوا کڑوا احتجاز آپ سن رہے تھے لیکن یہ سچ ہے کہ نہ صرف عدالتی نظام بلکہ عدالتی نظام کی جو بنیاد ہے وہ تھانے سے شروع ہوتی ہے وہیں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے جو ایف ای آر ہوتی ہے وہ ایٹی پرسنٹ جھوٹ ہوتی ہے وہ کوا ہوتا ہے باقی اس کے بعد جو ہے محرر اس میں سارا اپنے کاری گری ڈالتا ہے اور ہماری بدبختی کا جو آغاز ہے وہ عدالت میں ہر روز شروع ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ حلف دے کے آئیے شروع کرتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اب پھر اللہ کا عذاب کیوں نازل نہ ہو نہ ہمارے جائی صاحب ان کو بھی پتا ہوتا ہے انہوں نے ایف ای آر جھوٹی لکھی ہوئی ہے پھر ریڈر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے پھر وہ جو حلف دے رہتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے وہ عدالتوں میں بولا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سچ جو ہے میخانوں میں بولا جاتا ہے لہٰذا ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہئے ناظرین ہمارے دوست جناب اکرام بخاری اور خواجہ فہیم کا یہ موقف بلکل درست ہے کہ جب اندر یہ کیس سنا جا رہا تھا تو وکیل تو اندر موجود تھے ہی خواجہ فہیم بھی اگر اندر ہوتے ان کی کیا جورت تھی وہ چیف جسٹی کو کہتے کہ وہ آرڈر نہ سنائے تو ذرا تسلیم ہو جاتی مدعی کی اور جہاں تک یہ معاملہ ہے شاہ جی نے میرے خیال آرڈر پورا پڑا نہیں ہے آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے جناب عطر مناللہ صاحب نے کہ فوری طور پر مقدمہ درجہ نہ کیا جائے البتہ ایف آئی اے اس کی تحقیقات جاری رکھے اس کو جلد جلد مکمل کر کے پھر فیصلہ کیا جائے کہ مقدمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے چونکہ ڈپٹی ٹارنی جنر کا یہ موقف تھا کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایف آئی اے کو بائی سے کے تحت مجبور کیا جائے کہ وہ مقدمہ درجہ کرے ہی کرے لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جناب عطر مناللہ کو اس نے اپروچ کیا سردار تنویر نے اگرچہ وہ بڑے طاقتور آدمی ہے وہ پیسے کے زور پہ آپ دیکھیں پہلے انہوں نے یہاں پہ سینٹورس بنایا اللہ پاک ان کو اور دے پھر وہ اسی پیسے کے زور پہ بورڈ آف گورنر بھی بن گئے انویسٹمنٹ کے پھر اسی پیسے کے زور پہ انہوں نے جناب علی جھنڈے گاڑ دی ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو کہاں سے کہاں لے گئے ابھی اس پیسے کا اتنا زور باقی تھا کہ بلکل وزارت عظمہ کی ایک جو وزارت عظمہ کی کرسی کا جو ایک پاواہ ہے اس کو پکڑ چکے تھے لیکن دوسری طرف سے ایسا زور لگایا بریسٹر سلطان نے کہ ان کے ہاتھ سے دونوں کے ہاتھ سے کرسی نکل گئی اور ایک اجنبی آدمی وہاں پہ آ گیا تو اس پیسے کا کہاں زور نہیں ہوتا شاہ جی یہ بھی جانتے ہیں کہ سینٹر کتنے میں بنتا ہے شاہ جی یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمینے کا ٹکٹ کتنے میں ملتا ہے بلکہ اب تو شاہ جی کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایم پی اے کا ٹکٹ کتنے کا ملتا ہے پھر وزارت لینے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں تو شاہ جی یہ جب ہمیں اس کا حصہ ہیں تو ہمیں بلکہ عادت بھی ہوگی ہے اسی حصے میں رہنے کے لیے تو صرف جناب اطر من اللہ پہ شک نہ کریں ہاں پورے کا پورا سسٹم الوطہ بلکل خراب ہے وہ پولیس کا بھی اور ہمارا عدالتی نظام بھی اللہ سے دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے وغرنہ کسی کو انصاف لینے کے لیے دالت جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جائیں گے تو ٹینشن ہی ملے گی اللہ حافظ